نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا او کما قال علیہ الصلاة والسلام حاضرین اکرام یہ آج کا دن جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل دن جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ زمین کی تمام جگہوں میں سب سے افضل جگہ چونکہ یہ مسجد کی جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باز صحابہ نے معلوم کیا سب سے بہترین زمین کا ٹوپڑا کون سا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ابھی معلوم نہیں جبریل امین تشریف لائیں گے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کے پاس پیغام لانے والے ہیں انہیں معلوم ہوگا تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا جبریل امین تشریف لائے معلوم کیا کہ زمین کا بہترین ٹوپڑا کون سا ہے جبریل امین فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گا معلوم کروں گا پھر آپ کو آ کر کے بتاؤں گا تو جبریل امین اللہ کی حضور میں حاضر ہوئے معلوم کیا تو ذات باری تعالی نے فرمایا خیر البقاء المساجد زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا سب سے عالی اور افضل ٹکڑا مسجد جہاں ہے وہ ہوتا ہے تو لہذا ہم اور آپ کا بیٹھنا زمین کے بہترین ٹکڑے اور خطے میں ہے کتنا کہ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو ایک نماز کا سواب ایک ہی کے برابر لیکن اگر ہم وہی نماز مسجد میں آ کر باجمات ادا کریں تو ایک کے بجائے پچیس یا ستائیس گناہ سواب ملتا ہے یہ اس جگہ کی وجہ سے فضیلت بڑھا دی جاتی ہے پھر مساجدوں میں بھی فرق ہے ایک جامع مسجد ہے ایک مسجد نباوی ہے ایک مسجد حرام ہے تو جہاں جہاں ہم نماز پڑھیں گے جیسی جگہ پر پڑھیں گے اسی کے آثار ویسی ہی نمودار و ظاہر ہوتے رہیں گے تو اس بنا پر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے سب سے آلہ زمین کا یہ خطہ یہ ٹکڑا اور یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے جتنی بھی کتابیں تمام کتابوں میں افضل کتاب قرآن پاک اور اس قرآن پاک کی یہ ایک محتصر سی آیت میں نے تلاوت کی اور اس آیت میں ذاتِ باری تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں میں افضل تمام نبیوں کے امام و سردار ان پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں افضل بلکہ تمام کتابوں کی جامع بلکہ دنیا کی ہر چیز کی جامع یہ قرآن پاک اس قرآن پاک میں ذاتِ باری تعالی نے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر نے فرمایا ہو وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ یہ قرآن پاک اتنی جامع کتاب ہے یہ قرآن پاک تمام کتابوں کی افضل کتاب ہے یہ کتاب تمام کتابوں کے مقابلے میں قدیم کتاب ہے کیونکہ یہ ایک ذاتِ قدیم کا کلام ہے جیسا یہ نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے اور قیامت تک یہ ویسا ہی رہے گا یہ قرآن پاک اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں وجہ یہ ایسی ذات کا کلام ہے جو لَمْ يَضَلْ وَلَا يَضَالْ ہے جب ذات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی تو کلام ذات کے ساتھ ہے تو یہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جسی بنا پر قرآن پاک یہ اللہ کا کلام کلامِ قدیم ہے یہ قرآن اللہ کا کلام کلامِ قدیم ہے قدیم کہتے ہیں جس کی ہی بتیدانہ ہو اور جس کی کوئی انتیانہ ہو تو وہ لَمْ يَضَلْ وَلَا يَضَالْ ذات ہے اللہ کی یہ کلام اسی کا کلام ہے تمام کتابوں کے مقابلے میں یہ ایک فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں انبیاء پر بڑی چھوٹی نازل فرمائی وہ سب کتابیں تھی لیکن قرآنِ پاک کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے متقلم قدیم تو یہ کلام بھی قدیم ہے اس لیے یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ اسی قرآنِ پاک کی ایک آیت ہے اس آیت میں تمام امتوں کے مقابلے میں اس امتِ نبوی کی ایک خاصیت بیان فرمائی ذاتِ باری تعالیٰ نے ایک جہے تو فرمایا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَنْ وَسَتَا ہم نے تمہیں ایک درمیانی اعتدال والی امت بنایا نہ تم حد سے تجاوز کرنے والے کہ نبی کو نبی کے مقام سے اٹھا کر کے تم انہیں خدا ہی کہنے لگو اور نہیں تم اتنے افرات میں کہ اسے نبوت کے مقام سے ناؤزباللہ ولدِ زینہ تک لے کر کے چلے جاؤ بلکہ تم نبی کو نبی مانتے ہو انسان کو انسان کے ماننے کے ساتھ میں نبوت کو تسلیم کرتے ہو تو وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَنْ وَسَتَ اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ تو آپ کوئی آلام اتنا مقام کے عبودیت کا مقام دیا جائے نہ رضالت و ضلالت کا بلکہ ہم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں محمد عبداللہ ورسولہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اسی کو امتِ وَسَتْ ترمیانی امت ہے کہ اللہ کو اللہ کا مقام ہم اختیار کرتے ہیں اور نبی کو نبوت کا مقام و درجہ ہم دیتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ اس کے خاصیت اس امت کی دیگر امتوں کے مقابلے میں کنتم خیر امتن تمام امتوں میں سے تمہاری یہ امت بڑی بہترین امت ہے اور بہترین ہونے کی ایک خاصیت کیا فرمائی اوہ خریدت لین ناس تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ انسان تو دوسروں کے لیے خیر کے کام اچھائی کے کام اختیار کرے انسان تو وہی انسان کہلاتا ہے ورنہ تو دیگر ہیوانات ہیں جو اپنی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں خالیا پیلیا نہ انہیں اپنے بڑوں کا علم نہ چھوٹوں کا علم اپنی نفسانیت پوری کی لیکن اللہ نے اس امت کو جو بنایا ہے وہ بہترین امت بنایا کہ دوسروں کے نفع اور فائدے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اب وہ نفع اور فائدہ پہنچانا جس طرح اس انسان کے لیے ہر مخلوق اللہ نے نفع کے لیے پیدا کی ہے زمین اور آسمان کی زمین اور آسمان ہر چیز اس انسان کے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے اور ہر چیز کا نفع الگ الگ ہے یہ کپڑا اوپر موجود ہے نفع اس کا کہ دھوم سے ہمیں بچا رہا ہے لہذا یہ مائک ہے آواز ہماری آہستہ میں بولے تو دور تک پہنچا رہا ہے تو ہر چیز کا نفع الگ الگ ہے اگر دن ہے سورج روشنی دے رہا ہے رات کا وقت ہے تو چاند روشنی دیتا ہے جہاں ہمیں چاند روشنی دیتا ہے ہمیں وقت کی تائین بھی بتا دیتا ہے ہمیں تاریخ بھی بتا دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے مخلوقات میں ہر چیز انسان کے نفع اور فائدے کے لیے پیدا کی ہے ایک عالم مقرر تقریر کر رہے تھے یہی جملہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ تعالی نے ہر مخلوق انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہے تو سائل نے سوال کیا کہ خنزیر تو نجیس الائین ہے سرطا پا ناپاک 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 ہے تو اس میں کیا نفع مدروق تھے صاحب نظر تھے صاحب بصیرت تھے فوراں کہا کہ نہیں کھانا اور پینا یا استعمال کرنا یہی نفع نہیں ہوتا بلکہ عبرت کے لیے بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے بھی تو نفع اور فائدہ حاصل ہوتا ہے خنزیر میں نفع الباکورہ باکورہ کیا باکورہ کے معنی کہ خنزیر تمہارے نفع کے لیے ہے کہ وہ صبح صویرے اٹھتا ہے اور صبح صویرے اٹھ کر اپنی غضہ تازی تازی تلاش کرنے کے لیے وہ اپنا آبادی سے باہر جاتا ہے اور اس کی نجاتت اور غلالت تازی تازی وہ زیادہ اچھی ہوگی تو جب وہ زیادہ اچھی اپنی غضہ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو ہمارے لیے عبرت ہے خنزیر میں بھی کہ جس طرح وہ اپنی غضہ حاصل کرنے کے لیے صبح صویرے اول وقت اٹھ کر جاتا ہے تلاش کرتا ہے ہمیں بھی اپنی غضہ ہمیں بھی اپنی آخرت کے لیے گویا زخیرہ صبح صویرے اٹھا جائے اور اللہ کی حضور میں حاضر ہوا جائے اور اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے اپنی احتیاج و حاجات و ضرورات کو پیش کیا جائے اللہ کے لیے تحجد کے وقت میں اٹھ کر نماز ادا کی جائے تو لہذا یہ خنزیر میں ہمارے لیے نفع اور فائدہ ہے تو اسی بنا پر ہمیں نفع کے لیے اللہ تعالی نے ہر کین کو پیدا فرما کہ مثال کے طریق پر کوئی ہے کھانا تو اس کا جائز نہیں ہے لیکن ایک معلوم کیا کہ کوئے میں جب کھانا جائز نہیں تو کیا نفع اور فائدہ کہا کوئے ہمارے لیے عبرت کے لیے ہے کتنی بڑی عبرت ہے کہ کوئے کو دیکھو جہاں پر بیٹھے گا وہ چاروں جانب اپنے دشمن پر نظر رکھے گا چاروں طرف دیکھتا رہے گا ذرا سا بھی یہ محسوس ہو کہ مجھے مارنے کے لیے کوئی ڈھیلا پتھر کنگر اٹھا رہا ہے تو ہاتھ نیچے کرتی فورا اڑھ کر چلا جاتا ہے تو وہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ ایک پرندہ اپنے دشمن کی جانب نظر کرتا ہے ایک واقعہ مشہور ہے حقیقت ہے یا غیر حقیقت کہ ایک مرتبہ کوئے کی مانے بچے کی مانے کہا کہ دیکھو یہ ایک حضرت انسان ہے ذرا اس سے بچ کر رہنا کہ کیوں کہ جب بھی اپنا ہاتھ نیچے کرے زمین کی جانب تو یوں سمجھ لینا کہ یہ تمہیں مارنے کے لیے کوئی ڈھیلہ پتھر اٹھا رہا ہے وہ کوئے کا بچہ تھا فوراں کہنے لگا کہ اممہ جان اگر وہ پہلے ہی سے اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے ہو نیچے ہاتھ کرنے کی ضرورتی نہ پڑے تو پھر کیا کیا جائے کہ کہ تم مار کھانے والے نہیں ہو جب تمہاری نظر یہاں تک چلی گئی کہ یہ دشمن لہذا ہاتھ میں پہلے سے لئے ہوئے ہو تو اسی لئے ہمیں کوئے سے بھی عبرت حاصل کرنا ہے کہ ہمارا دشمن تو ہر وقت ہمارے ساتھ میں رہتا ہے کیا ہے وہ ہمارا دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں لکل بنی آدم قرینین قرین من الرحمن وقرین من الشیطان ہر آدمی کے ساتھ میں دو مشیر رہتے ہیں دو مشورہ دینے والے رہتے ہیں ایک رحمانی اور ایک شیطانی رحمانی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے جو آدمی کے دل میں اچھی باتیں ڈالتا رہتا ہے اچھائی کے کام کرنا اچھی بات رہنا اچھا قدم اٹھانا لوگوں کے ساتھ میں اچھے معاملات کرنا یہ رحمانی فرشتہ اچھی اچھی بات آدمی کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے اور ایک مشیر اور ہے جسے شیطانی کہتے ہیں شیطان کی جانی سے ہر آدمی کے پاس ذہن میں غلط غلط باتیں ڈالتا ہے جسے وسوس کہتے ہیں ہم بلاؤ ذو رب الناس پڑھتے ہیں اس میں موجود ہے جن نات کی طرف سے بھی شیاطین کی طرف سے بھی ایک مشیر ہوتا ہے جو ذہن میں بری بری باتیں غلط غلط باتیں معصیت اور نافرمانی کی باتیں ڈالتا رہتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما کہ ہر بنی آدم کے پات دو مشیر کہ ہاں کہ آپ کے پاس کہ ہاں میرے پاس بھی دو مشیر ہیں مگر میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کر دیا جو مشیر شیطانی میرے اوپر مسلط ہے وہ خود میرا مطی اور میرا فرما بردار بن گیا کیونکہ نبی کی ذات وہ اتنی عظیم شان ذات ہے تمام انسانوں کے لئے تو نبی تھے ہی لیکن ارسلہ الناس کے ساتھ جنات کے لئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے ایک مرتبہ نہیں بارہ اللہ کے نبی جنات کو دعوت دینے اچھی باتوں کی دعوت دینے بری باتوں سے منع کرنے کے لئے ان کے مجمع میں تذریف لے کر گئے ہیں بارہ یہ احوال و حالات روایات میں موجود ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہر بنی آدم کے پاس ہر انسان کے پاس دو مشیر ہیں ایک رحمانی اور ایک شیطانی تو انسان کا دشمن انسان کے ساتھ ہمہ وقت رہتا ہے خود اللہ تعالی علی اعلان فرما رہے ہیں انسان کے لئے شیطان کھلا دشمن ہے کھلا دشمن اس نے اپنی دشمنی انسان سے شپائی نہیں اللہ تعالی نے جب راندائے درگا کیا تھا شیطان کو تو اسی وقت میں یوں کہہ کر کہ چلا تھا جو سیدھا راستہ جس پر آپ ہر بچے کو پیدا کرتے ہیں بچہ ایمانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے چاہے کسی کے بھی گھرانے میں پیدا ہو مومن کے یہاں غیر مومن کے یہاں کسی کے بھی یہاں پیدا ہو کل مولود یولد وَلَالْفِطْرَة وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَسِّرَانِهِ اَوْ يُمَنْجِسَانِ ہر بچہ ایمانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اگر کوئی بچہ بچہ بچمنے میں غیر ایمان والوں کے یہاں وفات پا جائے گا تو جہنم میں اسے عذاب کے لئے نہیں پہنچا جائے گا چونکہ اللہ کا وعدہ ہے بغیر معصیتوں کے گناہوں کے میں کسی کو جہنم میں آزام میں داخل نہیں کروں گا تو بچہ ایمانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن ماں باپ کی صحبت جیسے پاتا ہے ویسے ویسے معاملات حالات اقوال دیکھتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو پھر اصل تو یہی ہے کہ وہ مشیر انسان کا کیا شیطانی غلطی راستے بتاتا ہے اللہ اللہ نے جب راندہ درگا کیا تھا تو اسی وقت میں شیطان کہہ کر آیا تھا لَاقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَ قَلْ مُسْتَقِيم جس راستے پر ایمانی فطرت کے آپ نے پیدا کیا اسی پر بیٹھوں گا اور میں دائیں جانب بائیں جانب راستوں کی رہبری کرتا رہوں گا سیدھے راستے سے انہیں ہٹانے کی کوشش کروں گا اور دائیں جانب سے بائیں جانب سے ادھر سے ادھر سے آگے سے پیچھے سے جہاں بھی میرا بس چلے گا اسے گمرا کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا تو اس لیے انسان کا دشمن انسان کے ساتھ ہے ہر اپنے دشمن سے محفوظ رہنے کا ہے تو بہرحال ذات باری تعالی نے ہمیں ایک ایسی امت جو درمیانی امت جو بالکل اعتدال میں رہنے والی امت نئی فرات و تفریت میں مگر خاصیت بیان کی تمہیں پیدا کیا ہے انسانوں کے نفع کے لیے تو اب ہمیں نفع کیا کرنا ہے اللہ نے ہمیں جتنی وسط قوت طاقت دی ہے علم کی دی ہے تو لوگوں کو اچھی باتوں کی رہبری کریں ہمیں قوت اور طاقت دی ہے مال کی تو ہم غریبوں کی آنت اور مدد کریں اپنے مداریس و مساجد کی آنت اور مدد کریں تو جس طرح بھی ہم جس کی آنت کر سکیں جس کی مدد کر سکیں جتنی قوت اللہ نے ہمیں دی جسمانی اعتبار سے مالی اعتبار سے اقلی اعتبار سے ہم لوگوں کی آنت اور مدد کریں چونکہ ہمیں ذات باری تعالی نے اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے ہمیں پیدا کیا کہ جہاں تک بھی ہم لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچاتے رہے اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو آدمی اپنے بڑوں کا اعتب احترام نہیں کرے گا جو اپنے جھوٹوں پر نرمی اور شفقت نہیں کرے گا وہ ایمان والوں میں داخل ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا وہ کامل مکمل مومنین میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنے بڑوں کا اعتب و احترام بڑوں کی خدمت ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے یہاں تک کہ فرمایا وہ بڑا چاہے علم میں بڑا ہو وہ بڑا چاہے عہدے اور مرتبے میں بڑا ہو وہ بڑا عمر میں بڑا ہے وہ ہمارے لئے مرتبے میں بڑا ہے تو لہذا ہمیں اس کا احترام کرنا ضروری ہے جب ہم ہر بڑے کا احترام کریں گے تو بڑا ہمارے ساتھ میں خود نرمی اور شفقت کا معاملہ کرے گا اور ہمیں بھی تعلیم ہے کہ جیسے ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے چھوٹے بھی تو ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ شفقت کا معاملہ پیار و محبت کا معاملہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں انسان کو انسان کے لئے پیدا کیا گیا لیکن خاص طور سے آدمی اپنے پڑوسی کے حقوق کو اختیار رضا کرے پڑوسی کا پڑوسی پر اتنا بڑا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم یوں فرماتے ہیں جبرین امین آتے اور بار بار مجھے وسیعت فرماتے کہتے اپنے پڑوسی کا خیال کر فرماتے مجھے یہاں بنائی اتنے بار بار وسیعت و نصیت فرماتے تھے اسی بنا پر فرما کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا جائے پڑوسی اگر ننگا ہے تو اسے کپڑا پہنا آیا جائے اگر وہ ایک عام انسان ہے ایمان اور غیر ایمان کی بات نہیں ہے اپنا پڑوسی ہے اور بھوکا ہے ایمان اور غیر ایمان کی بات نہیں نفس انسان ہے انسانیت کی بنا پر اس کا ہمارے ذمہ حق ہے کہ بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں بیمار ہے تو تیمار داری کریں یہ اللہ کے نبی نے فرما یا ہی نہیں عمل کر کے دکھایا نبی کریم انتدار کرتی گھر کا پورا کبار اکھٹا کرتی اور جب اللہ کے نبی گزرتی ان کے اوپر ڈالتی لیکن اسی طرح آتے رہے جاتے رہے کئی روز گزرے کہ وہ عورت باہر نظر نہ آئی گھر کا پورا کبار گندگی باہر لے کر کہ نہیں آئی معلوم کیا کہ کیا گئے یہ تھے نبی کے اخلاق جن اخلاق کی بنا پر غیر بھی اپنے بن گئے دشمن بھی اپنے دوست بن گئے اپنی جان مال قربان کرنے والے بن گئے تو اسی لئے اللہ کے نبی نے صرف باتیں بتائی نہیں عمل کر کے بھی دکھایا نبی کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ایک کامل ہے آج بھی ہم اگر اپنے پڑوسیوں کا حق اسی طرح ادا کرنے لگے پڑوسی کہاں تک ہوتے ہیں اپنے مکان سے چالیس مکان چاروں جانب وہ سب پڑوسی کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ چاہے ایمان والا ہو یا بے ایمان نفس پڑوسی کے حق کو ادا کیا جائے گا تو ایک سواب ملے گا اور اگر وہ پڑوسی بھوکا ہے ننگا ہے مگر ایمان والا بھی ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا تو اسے دو گنا سواب دیا جائے گا ایک انسانیت کی بنا پر اور ایک اس کی ضرورت مند ہونے کی بنا پر کہ وہ پڑوسی ہے اور وہ ایمان والا ہے اور اگر وہ پڑوسی بھی ہے ایمان والا بھی ہے اور رشتے دار بھی ہے اور ضرورت مند ہے اب اپنے پڑوسی رشتے دار ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا تو ایک کے بجائے تین گنا سواب دیا جائے گا پڑوسی ہونے کے ناتے ایمان والا ہونے کے ناتے اور اپنا رشتے دار ہونے کے ناتے تو لہذا ہماری شریعت اتنی جمع شریعت ہے کہ آج اگر ہم اللہ کے نبی کے اس اصول کو اپنا دیں کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا شروع کر دیں وہ پڑوسی کا سے باشت وہ مومن ہو یا غیر مومن اللہ کے نبی کی شان تو ایسی عظیم شان ذات تھی کہ جنازہ گزر رہا تھا جنازہ گزرنے کے وقت میں اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جنازہ تو عورت کا ہے اور عورت بھی کوئی مومنہ نہیں ایمان والی نہیں یہودی عورت احترام ہے اللہ تعالی خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں بنی آدم تو ہے آدم کا بیٹا تو ہے انسان تو ہے ایمان کا لانا نہ لانا وہ اس کا اپنا فیل ہے انسانیت کے ناتے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میں عدب و احترام پیار و محبت بڑوں کا عدب چھوٹوں پر نرمی اور شفقت کا معاملہ احتیار کریں ہم اپنے گھروں سے اس کام کو شروع کریں کہ ہمارے گھروں میں جو ہماری اولاد ہیں جو ہمارے بین بھائی ہیں بڑے ہیں تو ان کا عدب کریں چھوٹے ہیں تو ان پر نرمی اور شفقت کریں اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا شروع کریں پڑوس کے ساتھ میں جائے آبادی اور اپنے گاؤں یا شہر میں اس عمل کو شروع کر دیں یہی ایک ہمارا عمل عالم میں امن و امان کو پیدا کرے گا سلامتی کو پیدا کرے گا ہر آدمی کے بڑے بھی ہوتے ہیں ہر آدمی کے چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اپنوں امان کو اگر ہم چاہتے ہیں نفس انسانیت کے تقادے سے بڑوں کا احترام کریں چھوٹوں پر نرمی کا معاملہ کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب آدم جزا کرنا